نمستے دوستو میں ہوں آرپی سواگت ہے آپ کا انڈیا اسپیسل میں دوستو آج بات کرنے والا ہوں فانسی سے پہلے جلاد مجرم کے کان میں آ کر کیا کہتا ہے جب کسی قیدی کو فانسی ہونے والی ہوتی ہے تو جلاد اس کے کان میں انتیم سمائے پر کیا کہتا ہے اور فانسی صوبائے کے بقت ہی کیوں دی جاتی ہے یہ وہ سوال ہیں ساید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اور آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ فانسی سے پہلے جلاد مجرم کے کان میں کیا کہتا ہے سبنم معاملے فانسی کی چاچا ایک بار پھر پورے دیس میں ہو رہی ہے اس سے پہلے نربیہ کے گنائیگاروں کی سجا کے بقت بھی لوگوں کے جہن میں فانسی کی سجا کو لے کر کئی سوال آئے تھے اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جلاد مجرم کے کان میں کیا کہتا ہے سبنم کی فانسی کا بقت بے حد قریب ہے اور بس تاریخ تیہ ہونا باتی ہے اور آجات بھارت میں پہلی بار کسی محلہ کو فانسی ہونے والی ہے سال 1947 کے بعد ہمارے دیس میں کسی بھی محلہ کو فانسی نہیں ہوئی ہے اور سبنم اب ایک ایسی محلہ ہوگی جسے آجات بھارت میں فانسی دی جائے گی ایسے میں سبنم کو فانسی دینے کی تیاریوں کے بیچ یہ جاننا اور سمجھنا بھی جروری ہے کہ بھارت میں فانسی دینے کی کیا نیام ہے سجا ہونے کے بعد سے لے کر death warrant ہونے کے بعد تک اس وقت کیا ہوتا ہے جب جلاد مجرم کو فانسی دیتا ہے اور جلاد آخری وقت میں دوسی کے کان میں آ کر جو کہتا ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے فانسی کی سجا ہونے کے بعد death warrant جاری ہوتا ہے دیائے ایچیکہ کے مادیہم سے فانسی پر روک لگانے کے لیے گھوال لگائی جاتی ہے جیسی سبنم نے لگائی تھی سبنم نے راشت پتی کو دیائے ایچیکہ کے لیے گھوال لگائی تھی لیکن راشت پتی نے دیائے ایچیکہ کھارج کر دی بس اب تاریخ تیہ ہونا باتی ہے اور جیسے ہی تاریخ تیہ ہو جاتی ہے تو سبنم کو فانسی ہو جائے گی دوستو آپ کو بتا دے کہ فانسی دیے جانے کی آگے کی پرک کیلیا جیل میانویل کے ساب سے ہوتی ہے بنا نیموں کے پالن کے لیے کہ یہ فانسی نہیں دی جا سکتی ہے death warrant جاری ہونے کے بعد قیدی کو فانسی کی تاریخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اتنا ہی نہیں جیل کے سپریڈینٹ پریساسن کو بھی اس کی جانکاری دی دی جاتی ہے فانسی سے پہلے لٹکایا جاتا ہے پتلا پہلے جللات جللات قیدی کے بجن کا ایک پتلا بناتا ہے اور اسے لٹکا کر ٹرائل کرتا ہے فانسی دینے والی رشتی کا order دیا جاتا ہے رشتی لیور سب کچھ ایک دن پہلے چیک کیا جاتا ہے قیدی کے پریجنوں کو پندرہ دن پہلے ہی سوچنا دے دی جاتی ہے جس سے وہ آخری بار مل سکے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ صوبہ کے بکت ہانسی کیوں دی جاتی ہے ہانسی صوبہ کے بکت کیوں دی جاتی ہے اس کے پیچھے کی بجائے کیا ہو سکتی ہے صوبہ سب قیدی سو رہے ہوتے ہیں اور مجرم کو پورا دن انتجار نہیں کرنا پڑتا ہے ہانسی کے بعد پریبار والوں کو انتیم سنسکار کا بھی بکت مل جاتا ہے قیدی کو صوبہ صوبہ نہ لائے جاتا ہے اور نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں اس کے بعد اس جلے لائے جاتا ہے جہاں فانسی دی جانی ہوتی ہے فانسی دینے سے پہلے قیدی کی اس کی آخری اکچھا بھی پوچھے جاتی ہے لیکن ایسا جلوری نہیں ہے کہ اگر قیدی کہے گی مجھے چھوڑ دو تو اسے چھوڑ دیا جائے گا اس کی وہ اکچھایں پوری کی جاتی ہیں جو جیل میانویل میں ہوتی ہیں آخری بکت میں فانسی دیتے بکت صرف جلالد اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جلالد فانسی دیتے ہوئے لیبر کو کھینچتا ہے لیکن اس سے پہلے اس قیدی کے کان میں کچھ کہتا ہے ٹھیک فانسی دینے سے چند سیکنڈ پہلے ہی جلالد قیدی کے پاس آتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے ہندووں کو رام رام اور مسلمانوں کو سلام میں اپنے فرض کے آگے مجبور ہوں میں آپ کے ستھ کی رائے پر چلنے کی کامنا کرتا ہوں اور اتنا کہنے کے بعد جلالد لیبر کھینچ دیتا ہے تب تک دوسی کے پرانٹ نہ چلے جائیں تب تک اسے لٹکائے رکھتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر دوسی کی نبج ٹٹولتا ہے اور جیسے ہی موت کی پشٹی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پرکریہ سنو ہوتی ہے اور اس کے بعد سوپ پریجنوں کو سوپ دیا جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی ملاقات جلد ہوگی ایک نئے ویڈیو میں تب تک لئے نمسکار یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا